دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسیس ٹیٹین ٹونامینٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا ایس ایس ورسیس ایل جی یو کے بیچ میں اگر پیس کے بارے میں بات کریں تو جو بلے باز اپنی پوٹینسل کے حساب سے بلے بازی کر رہے ہیں وہ یہاں پر کافی اچھے رن بنا رہے ہیں اور جو گیندباد بلکل صحیح لائن اور لینک پر بولنگ کر رہے ہیں ان کو بھی کافی اچھا سپورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایل جی یو کے بارے میں اس ٹونامینٹ میں اب تک چار مقابلے کھلے شروع کے دو مقابلے انہوں نے ہارے تھے اور لارچ کے دو مقابلے دوستو یہ ون کر کے آئے ہیں ٹیم کیوں سے شروعب شدکی اور آپ کو اپن کرتی ہوئے نظر آ جائیں گے آپ دیکھو گے شدکی کی پرپومنس پہلے میچ میں اکتیس پھر شتائیس پھر شولہ اور لاسٹ میچ میں چھپن بنائیں بیٹنگ کے ساتھ ساتھ دوور کمپیٹ بولنگ بھی کریں گے شروع کے تین میچز میں دوستو اکورنمی تو اچھی تھی لیکن ویکیٹ نہیں مل رہا تھا لیکن لاسٹ میچ میں کمال کی واپسی کی دوور میں مادر پانچ انخز کی اور دو ویکیٹ ٹیم کو نکال کے دیئے تو سویب شدکی بیٹ اور بول دوروں میں بلکل بیٹ پہ ایک آپ کے رہے گی جن کو آپ بے فکر آکر اپنی ٹیم کا کیپٹنم وائز کیپٹنم بھی بنا سکتے ہیں دینیس مارٹلا دوستو ان کا بیٹنگ اوڈر شور نہیں رہتا ہے نمبر 6 8 11 پر پہلے کھیل رہے تھے وہاں پہ انہوں نے 8 5 15 بنائیں لاسٹ میچ میں ٹیم نے ان کو اوپن کروا ہے یہاں پہ انہوں نے سہرن بنائیں تو کئیو گئی بھی دوستو بیٹنگ اوڈر میں پھر بدل دیکھنے کو مل سکتا ہے آکیل میرزا ٹوپ اوڈر کے بلے بات جائیں یا تو اوپن کریں گے یا پھر ون ڈاؤن یا پھر ٹو ڈاؤن بیٹنگ کریں گے بیٹنگ میں ایک میچ میں 18 بنائے تھے اس کے بعد لگاتار تین میچز کے اندر ڈک کا سکار ہوئے ہیں لیکن بیٹنگ کے ساتھ دوستو پلس پوئنٹ یہ رہتا ہے کہ یہ آپ کو دو ور بورنگ بھی کروا کر دیں گے شروع کے دو میچز میں تو دوستو کوئی ویکیٹ ان کو نہیں ملا تھا لیکن لاشٹ کے دو میچ میں انہوں نے دو ویکیٹ نکالے ہیں تو دوستو ٹوپ ورڈر کے بلے باج اور دو ور کمپیٹ آ رہے ہیں تو ایک ایمپورٹنٹ پک بن جاتی ہے کہیں بھی آپ کو پوئنٹ یہ دلو آ سکتے ہیں سائی درشد ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن بیٹنگ کر رہے ہیں پہلے تین میچ میں پندرہ بارہ اور پندرہ بنائے لاشٹ میچ میں نمبر چار پر کھلے اور پانچ اونوں کا یکدان دیا بولنگ دوستو ٹیم ان سے کروا نہیں رہی ہے حالانکہ گین بازی اچھی کر لیتے ہیں ان کے بعد آیوز پانڈے ہیں لگ بگ نمبر پانچ پہ بیٹنگ آئی ہے اور بیٹنگ میں دیکھا جائے تو دو چار شات اور لارچ میچ میں انیس بنائے بولنگ کا جانتک سوال ہے چار میچ میں سے تین میچ میں انہوں نے بولنگ کی ہے پانچ اوڈر ڈالے ہیں اور دوستو تین وکیٹ انہوں نے نکال کے دیئے ہیں یعنی اگر دو اور کمپیٹ بولنگ کرنے کو ملتے ہیں تو ضرور آپ کو یہ وکیٹ نکال کے دے سکتے ہیں آوز اکرام ایک ایوریج پرپورمر بلے باز ہے دوستو کئی بار دس پندر رن بنا دیتے ہیں کئی بار بیٹنگ بلکل فلوپ رہتی ہیں لگ بگ نمبر چھے پہ آس پاس ان کو بیٹنگ کرنے کو ملا ہے ایک بارہ جیرو اور لارچ میچ کے اندر بارہ رن بنائے ان کے بعد نیلیس اوزاوی ٹیم کے کیپٹن ہے بیٹنگ دوستو کافی لیٹ آتی ہے لگ بگ نمبر سات آٹ پر کھیلتے ہیں تو بیٹنگ سے تو کوئی خاصا امید نہیں رہے گی لیکن دوستو گین بازی اچھی کرتے ہیں دو ور کمپیٹ ڈالتے ہیں اور اب تک چار میچ میں تین ویکیٹ نکال چکے ہیں اور پچھلی تین میچ کے آپ ایک اور میں دیکھو گے تو کافی جبردست کسی ہو انہوں نے بولنگ کی ہے تو بولنگ کے طور پر نیلیس اوزاوی بلکل ایک ایمپورٹنٹ پک آپ کے لیے رہنے والی ہے دوکار کھان ہے تین میچ میں پاری آئی تینوں میچ میں پانچ کانکڑا پار نہیں کر پائے لاشٹ میچ میں بلکل لو اڈر میں ڈال دیا جہاں پر بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا آیاز کوریسی پہلے میچ میں موقع دیا تھا ایک اور ڈالنے کا کافی مار پڑ گئی تھی بیس انکھر سے ایک ویکیٹ حالانکہ مل گیا تھا لیکن کافی کرچیلے ثابت ہوئے اس کے بعد سے پچھلے تین میچ میں ٹیم نے بولنگ نہیں کروائی او مراج ہیں اپنے کوٹے کے دوور کمپیٹ جرور کرتے ہیں لیکن دوستو چار میچ میں سے ایک میچ میں انہوں نے ایک ویکیٹ نکالا تھا باقی کے تین میچوں کے اندر او مراج کو کوئی بھی ویکیٹ وگرہ نہیں ملا تو مجھ پال جارہے ہیں دوستو ابھی تک کوئی خاص ان کا یوگدان نہیں رہا ہے بینچ کے پلے کو لے کر جو بھی چینجز وگرہ ہوں گے اس کی پوری انفورمیشن آپ کو ملے گی ہماری ٹیلیگام چینل میں اور ٹیلیگام جوئن کرنے کے دو امپورٹنٹ لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائیں گے ابھی دوستو ہم بات کرتے ہیں ایسوس کے بارے میں دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو بھائی کے محنت اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیپکیشن بیل آئیکن کو جرور دبا لیں تو دوستو ایسوس کی جو ٹیم ہے اس کا پرسن کافی زیادہ خراب رہا ہے چار میچ کھیلے ہیں اور چاروں کے چاروں مقابلے دوستو لگ بگ یہ ایک طرفہ سے ہار کر آئے ہیں نیکولا ڈیویوی کے دوستو آپ کو لگاتار میچ میں اوپن کرتے ہیں نظر آ جائیں گے چار میچ میں سے تین میچ میں اوپن کیا ہے گیارہ نو گیارہ اور دو ابھی تک کوئی خاص بڑی نگن کے بیٹ سے نہیں آئی ہے لیکن دوستو دو ور کمپیٹ بولنگ کرتے ہیں ایک اور پاور پلے میں لے کر آتے ہیں ایک اور دوستو ڈیپ میں بولنگ کرواتے ہیں اور اب تک چار میچ میں چار ویکیٹ نکال چکے ہیں تو بولنگ کے طور پر تو دوستو اچھی پک ہے اور بیٹنگ میں بھی ٹوپ ارڈر میں آتے ہیں تو پندرہ بیس رنو آپ کے بنا کے دے دیں گے تو کیپٹن وائز کیپٹن نے آپ کے لئے ایک اچھی پک بن سکتی ہے تو ضرور شیپٹر آئی کر سکتے ہیں ان کے بعد جوون ریب ہیں ویسے دوستو یہ ٹوپ ارڈر کے بلے باز ہیں لیکن ٹیم ان کو بلکل میڈر یا لو ارڈر میں پرفرم کرنے کو دے رہی ہے شروع کے دو میچ میں چھے اور تین بنائے تھے اس کے بعد لاسٹ میچ میں ان کو اوپن کرنے کے لئے اتارا تو ساتھرن بنائے بیٹنگ کے لئے یہ آپ کو کبھی ایک تو کبھی دو اور بولنگ کروا کر دیں گے اور اب تک کھیلے گئے چار میچ میں سے دو میچ میں سے ویکیٹ لیس تھے اور دو میچ میں تین ویکیٹ نکالے تو دوستو جوون ریب بھی آپ کے لئے ایک امپورٹنٹ پک رہے گی ان کے بعد جوشپ جوکیس ہے دوستو جو کی ورن ناؤن بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن چاروں میچز کے اندر آپ دیکھو گے تو ابھی تک پانچ کانکڑا نہیں چھوپائے ہیں بولنگ میں بھی دوستو ایک سے دو اور بولنگ کی اب تک سیور ڈال چکے ہیں ایک میچ میں ایک ویکیٹ نکالا تھا باقی کے تین میچز میں کوئی بھی ویکیٹ ہے وہ ان کو نہیں ملا لیکن گرینلنگ میں آپ ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو کبھی بھی آپ کے لئے کیمپسنزے پلے بن سکتے ہیں سیم ہاؤنگ ٹین ویکیٹ کی پر بلے بات شروع کے دو میچ بلکل خراب گئے تھے لیکن لاشٹ کے دو میچ آپ دیکھو گے دوستو کمال کا کمبیک کیا ہے لاشٹ کے دو میچ میں ایک میچ میں ہاپ سینچوری ایک میچ میں انچاسن بنا کر آئے ہیں تو بلکل ایمپورٹنٹ پک ہے اس کی ٹیم میں کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں وہ ماسوم ہے دوستو ٹوپ اڈر یا پھر دوستو میڈر اڈر میں بیٹنگ آتی ہے بیٹنگ میں دیکھو گے جیرو سترہ سولہ اور لاشٹ میچ میں دس بنائے بیٹنگ کے لابا شروع کے تین میچ میں بولنگ کی تھی تین ویکیٹ نکالے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں لاشٹ میچ میں ٹیم نے بولنگ ان سے نہیں کروائی تو ایک پار ٹائم کی اندباز کی بھومی کا یہ نبا رہے ہیں کبھی بھی ٹیم بولنگ کروا سکتی ہے اور دس بارے رن دوستو ار میچ میں بنا بھی رہے ہیں تو ماسوم بھی دوستو ضرور اپ ٹرائی کر سکتے ہیں ڈیویڈ سکینر ایوریز پرپورنمر بلے باز ہے نمبر 6 7 پہ بیٹنگ آتی ہے 10 11 اور لاسٹ میچ میں چھے بنائے ساکی بسن دوستو بلکل فلوپ چرے دونوں میچ میں ڈککہ سکار ہوئے ہیں بولنگ میں ایک آورٹ ملا تھا لاسٹ میچ میں تیرا رن کھرچ کی ویکیٹ لیچ رہے لکاس ٹوپس ابھی تک کوئی خاص یوگدار نہیں رہا ہے سٹیپن کے بارے میں اگر بات کی جائے دوستو تو ایک سے دوہر بولنگ کر رہے ہیں اور بولنگ میں پیچھے چار میچز کے اندر دوستو انہوں نے تین ویکیٹ نکالے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی دوستو یہ دو تین میچ کھیل چکے ہیں تو کبھی بھی ویکیٹ نکال کے دے سکتے ہیں تو گرینڈ لیگ میچ دوستو آپ ضرور ٹرائ کر کے چلنا اچھے گندباز ہے نیکولا اور دوستو سندیف سونی ان کو زیادہ ٹیم یوز نہیں کر رہی ہے نیکولا کو ایک میچ میں نمبر دس پہ اتھا رہا تھا سات رن پہ ناواد تھے باقی کی تین پاریوں میں بیٹنگ نہیں آئی سندیف سونی کو دوستو لارش میچ میں پہلی بار ٹیم نے انس کو بولنگ کرنے کا موقع دیا اور انہوں نے دو اور میں چوبیس انخص کر کے ایک ویکیٹ ٹیم کو نکال کے دیا باقی دوستو زیادہ ٹیم ان کا یوز نہیں کر رہی ہے تو ریسکی ٹیم میں ہم ضرور ان کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑا سا ڈاؤٹ رہے گا کہ ٹیم ان سے بالنگ کروائے گی یا نہیں کروائے گی باقی بینج کے پلیئر کو لے کر دو بھی چینز وغیرہ ہوگا آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گا کیونکہ ڈریزن زیکول دوستو ان کے ایک اچھے مین گین باز ہیں اگر کھیلیں گے تو بالکل ایک ایمپورٹنٹ پک رہے گی تو یہ سارے دوستو چینز وغیرہ کی اپ ڈیٹ ملے گی آپ کو ہمارے ٹیلی گام میں ٹیلی گام جوئن نہیں کیا ٹیلی گام جوئن کرنے کے دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی مل جائیں گے اگر لنک بائد وئی کام نہ کرے تو آپ سیدھا ٹیلی گام میں جا کے بھی سرز کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلی گام میں اوہ ماشوم ایس سونی ایس ارشد ہے اور اولانڈو سیکسن میں دیکھو گے تو ڈیویڈوووک ہے سیدکی ہے اے پانڈے ہیں اے مرزا ہے ان کے بعد جے ریب ہے ان کے بعد نیرازک ہے اور این اوزاوی کو ٹرائی کیا ہے کیپٹر میں دوستو سیدکی اور وائز کیپٹر میں این ڈاورڈووک آپ کے لئے بلکل ایمپورٹنٹ پک رہنے والی ہے باقی وائز کیپٹر میں دوستو آپ یہاں سے ہانگٹون کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں لیکن دوستو پاورپلے کے اندر سیدکی ان کے سامنے بالنگ کرنے والے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے تو میں ابھی کے لئے ڈیوڈووک کو تھوڑا سا شیف سمجھ رہا ہوں آپ چاہیں تو شیف اوپسن میں ہانگٹون کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں باقی امائز اور ٹیم ہے دوستو پوری طرح سے ٹوز کے اوپر ڈیپینڈ رہنے والی ہے اور ٹوز کے بعد جو بھی ٹیم میں چینز وغیرہ ہوں گے اس کی انفرمیشن آپ کو ہماری ٹیلیگام چینل میں مل جائے گی تو ٹیلیگام کو ضرور سے جوئن کر لینا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لینا تھانکیو فرینڈ اللہ بیسٹ